بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری کے نام پر غیر مقلد علماء کا جھوٹ غیر مقلد علماء بخاری کے نام پر کس طرح دھوکہ دیتے ہیں اور کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اس کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں مشہور و معروف غیر مقلد عالم جناب مولانا ابو الوفا صنع اللہ عمر سری صاحب اپنی کتاب فتاوہ صنعیہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تیتالیس پر لکھتے ہیں ان سے سوال کیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے تاوفات شریف نماز میں ہاتھ سینے پر بانتے اور پھر رفیدین کرتے اور آمین بھی جہر فرماتے رہے یا نہیں وہ جواب میں لکھتے ہیں سینے پر ہاتھ باننے اور رفیدین کرنے کی روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروعوں میں بکثرت ہیں یعنی سینے پر ہاتھ باننے کی احادیث بخاری اور مسلم میں بہت زیادہ ہیں یہ انہوں نے سراحت کے ساتھ بخاری اور مسلم پر جھوٹ بولا ہے اس لئے کہ بخاری اور مسلم میں بہت زیادہ سینے پر ہاتھ باننے کی احادیث تدور کی بات ایک حدیث بھی سینے پر ہاتھ باننے کی بخاری اور مسلم میں نہیں ہے ایک حدیث بھی نہیں دکھائی جا سکتی ہے بخاری اور مسلم سے کہ جس میں سینے کا لفظ موجود ہو غیر مقلد علماء نے اپنی اس روش کو آج سے ختم نہیں کیا ہے وہ آج بھی صحیح بخاری کے نام پر امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک اور نمونہ ملاحظہ فرمائے جناب قاری شعیب احمد میر محمدی کی تقریر ملاحظہ فرمائے نماز وہ پڑھو جو قبول ہو جائے اور نماز قبول وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی صلو کمہ رائی تمونی اصلی صحیح بخاری کی روایت ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کان اذا قام الی الصلاة کببر جب نماز کے لئے اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا چاہتے تو کہتے اللہ اکبر ورفع یدیہ حزو من کی بی اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا كَبَّرَ لِلْرُّكُوع جب رکوع کری اللہ اکبر کہتے رفع یدیہ حزو من کی بی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے رفع یدیہ حزو من کی بی دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعْتَيْن جب دو رکتوں کے بعد تیسی رکت کے لئے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو کیا کرتے رفع یدیہ حزو من کی بی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے اور پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے سُمَّ يَشُدُّ بِهِمَ عَلَى صَدْرِ اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری کس پہ بانتے صدر کس کو کہتے ہیں آپ پر بھی پڑے ہوئے ہیں سب لوگ اتنا کامن لفظ ہے صدر کس کو کہتے ہیں سینے کو اور سینہ کہا ہے ہاتھ کے اشارہ سے نہیں اس کو بیان بھی تو کہا جا سکتا ہے نا سینہ کس کو کہتے ہیں آج کل تُو کے خاصے میٹی پرپز آگئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کسی نہ نیچے بھی چلا گیا ہو ہو سکتا ہے نا ان کے لباس رومال اور بولنے کے عربی انداز سے دھوکا نہ کھائیں یہ شخص صحیح بخاری کے نام پر جھوٹ بولنے ہیں اس لیے کہ صحیح بخاری کے نام پر جو حدیث انہوں نے سنائی ہیں نہ تو بعین ہی ان لفظوں کے ساتھ بخاری میں کوئی حدیث موجود ہے اور پھر آخر میں انہوں نے جو اپنی طرف سے ایک جملے کا اضافہ کر دیا ہے کہ ثُمَّي شُدُّ بِهِمَّا عَلَى صَدْرِهِ کہ فِن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو سینے پر بھاندیا کر دے تھے یہ تو سراحت کے ساتھ بخاری پر جھوٹ بولا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے جو بخاری کے اوپر بولا گیا ہے بخاری میں اس طرح کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے ہم غیب مقلبین علماء سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم میں سینے پر ہاتھ باندنے کی روایات بگسرت موجود ہیں تو وہ سینے پر ہاتھ باندنے کی روایات احادیث بخاری اور مسلم سے پیش کریں اور اگر پیش نہیں کر سکتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کریں کہ ان کے علماء بخاری اور مسلم کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں اسی طریقے سے قاری شعب احمد میر محمدی سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو حدیث انہوں نے سنائی ہے یا تو وہ حدیث بخاری سے دکھلائیں اور اگر نہیں دکھلا سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز دکھلا بھی نہیں سکیں گے تو پھر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں سرعام اپنی غلطی کا اعتراف کریں تاکہ وہ لوگ جو ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں وہ ان کے دھوکے سے محفوظ رہ سکیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے لوگوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام لے کر امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہیں